بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو نازلی نہیں کیا اور نبی کریم علیہ السلام ہر صورت کے اختتام پر اور اگلی صورت کے آغاز پر ہمیں درمیان میں لکھنے کا حکم دیتے تھے کہ آپ بسم اللہ لکھ دو اور یہاں نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا اس لئے کاتبین وحی نے بسم اللہ کو نہیں لکھا تو بلکل یہ آسان سیدھا سا جواب ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس لئے نہیں کہ اللہ نے اس کے شروع میں بسم اللہ کو نازل نہیں کیا اور اس کے شروع میں بسم اللہ اس لئے نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم جو لوگ اس وقت کاتبین وہی تھے وہی لکھا کرتے تھے ان کو اللہ کے پاک پیغمبر نے لکھنے کا حکم نہیں دیا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا بس سوال یہ ہو گیا اس کے جواب انشاءاللہ میں ابھی چند لمحات بات دیتا ہوں اپنی اس پہلی بات کو پورا کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوتی تھی اور اگٹھی نہیں نازل ہوتی تھی کچھ آیات نازل ہو گئیں پھر اس کے بعد کوئی دوسری صورت کے آیات آ گئیں تو آخر میں پھر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے اس کو فلان جگہ آیتوں کے ساتھ لکھ دو اس کو فلان آیتوں کے ساتھ جوڑ دو اس ان آیات کو فلان آیتوں کے ساتھ جوڑ دو اور فاصلہ صورتوں کا فرمایا یہ ہمارے لئے معلوم کرنا ابتدان بڑا مشکل تھا یعنی مسلمانوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے اختتام پر اور اگلے صورت کے آغاز پر بسم اللہ کو نازل کرنا شروع کیا ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ نازل ہوتی تھی تو اس لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اعتبار سے ایک ہی قرآن کی آیت ہے جو بار بار صورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے صرف فاصلہ کے لئے صورتوں کے درمیانوں فاصلہ کرنے کے لئے اب صرف دو بسم اللہ ایسی ہیں جو قرآن کی آیتیں ہیں باقی بسم اللہ اسی ایک آیت کا تقرار ہیں ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے باقی ہر صورت کے شروع میں یہ مستقل آیت نہیں ہے کہ جب آیتوں کا شمار کریں تو ہر صورت کے شروع کی بسم اللہ کو علاق آیت شمار کیا جائے ایسا نہیں ہے یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے تبرک کے لئے اور فاصلی کے لئے ہر صورت کا جز نہیں ہے اب صورت فاتح کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے مگر صورت فاتح کی سات آیات بسم اللہ کے بغیر ہیں سورہ ملک جب نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور اُس صورت کی تیس آیتیں ہیں اور وہ صورت آپ نے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی پھر نبی علیہ السلام نے سورہ ملک پڑھی اور اُس سے پہلے آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی تو سورہ ملک کی آیات تیس بسم اللہ کے بغیر ہیں اس سے بھی ثابت ہوا ہوں کہ ہر ار صورت کا جز اور حصہ نہیں ہے فاصلی کے لیے اور ایک سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ ہے وہ جز ہے اور وہ حصہ ہے اور باقی ایک سو تیرہ سورتوں کے آغاز میں جو بسم اللہ ہے تو وہ صرف کسی ایک سورت کا لا علت تاہید جز ہے اسی لیے جب قرآن مجید تراویح کی نماز میں مکمل کیا جاتا ہے تو جس طرح باقی تلاوت ہوتی ہے بہواز بلند اسی طرح کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ کی تلاوت بھی بہواز بلند ہوگی باقی یہ مسئلہ جو آپ کا سوال تھا کہ آیا بسم اللہ سورہ توبہ کے شروع میں پڑھنا تو اس کے متعلق جات رکھنا مسئلہ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے فرض کرو جی اس نے سورہ انفال سے تلاوت شروع کی ہوئی ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے سورہ انفال مکمل ہو گئی اور ساتھ ہی اگلی سورت شروع کرتا ہے سورہ توبہ اگر اسی نشست میں اور اسی جگہ میں اسی موقع پر اگر وہ سورہ توبہ کی پچھلی تلاوت کے ساتھ آپ نے اسی تواتر سے اگلی تلاوت بھی کرتا ہے تو سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنے اور اگر ایک آدمی اپنی تلاوت کا آغاز سورہ برات سے کرتا ہے جیسے آج ہم نے کیا آغاز ہی سورہ برات سے ہوا تو جب آغاز سورہ برات سے ہو وہاں آعوذ باللہ بھی پڑھی جائے گی اور آعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی اور بسم اللہ کے بعد پھر تلاوت شروع کر لی جائے گی بعض لوگوں کے ذہن میں یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ بلکل بسم اللہ پڑھنی ہی نہیں یہ بلکل غلط ہے ایسی بات نہیں تو ایک سورت ایسی ہے کہ اس میں نہیں پڑھنی اور دوسری سورت مسئلہ کہ یہ ہے اس کے مطابق بسم اللہ پڑھنی ایک اور غلط فامی جو یہاں لوگوں کو پیش آتی ہے کئی مرتبہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ سورہ برات جب شروع کرو بسم اللہ تو نہیں پڑھنی آعوذ باللہ پڑھنی ہے یہ بھی غلط ہے تو یہ تو اس کی بسم اللہ کے مطابق بات تھی اب اس سورت کی ابتدائی آیات پہلے ان کا خلاصہ ان کا نچوڑ وہ سمجھ لیں پھر انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں سن نو اجری میں آج کے موسم پر آج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے حضرت ابو وکر شدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو ماہ ان دونوں کو بیجا کہ آپ لوگ جاؤ اور جا کر آج کے مواقع میں جہاں جہاں لوگ جمع ہوں تو وہاں یہ اعلان کر دو میدانِ منا میں بھی جاؤ وہاں بھی اعلان کرو میدانِ عرفات میں بھی جاؤ وہاں بھی اعلان کرو میدانِ مزدلوہ میں جاؤ وہاں بھی اعلان کرو اب وہ اعلان کیا تھے بس ان اعلانوں کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں وہی اس کا نچوڑ تھا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر ایک تو یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے کافر جنت میں نہیں جائیں گے ایک اس بات کا اعلان کر دو نمبر دو دوسرا یہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ کا تواف برانہ آلت میں نہیں کرے گا چونکہ چونکہ جمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرقین انہوں نے ایک یہ اپنی طرف سے نیکی گھڑ لی تھی نیکی بنائی ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے خانہ کعبہ کا تواف ہم اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کپڑے پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں لہٰذا جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے ان کپڑوں کو پہن کر ہم بیت اللہ کا تواف کریں کپڑے کو شروع ہو گئے یہ خیال نہیں آیا گناہ چھوڑ دیں یہ خیال نہیں آیا بھئی ہماری زیادتی ہے خود آپ نے آپ کو بریوزمہ ٹھیرا رہے ہیں اور کپڑوں کو مورد الزام ان کپڑوں میں ہمیں گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر بیت اللہ کا تواف یہ نہیں کرنا اُلٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق اُلٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں آپ نے آپ کو سمجھاتے ہم گناہ نہ کریں اُنہوں نے پورا مجرن کپڑوں کو لہذا مکہ کے جو بڑے بڑے کھاتی پیزے سردار تھے اُنہوں نے کچھ کپڑے بنا کر وہاں رکھ لیے کسی نے دس جوڑے کسی نے پندرہ جوڑے اب لوگ آتے ہیں بھائی اِن کپڑوں میں تم تواف نہیں کر سکتے لہذا یہاں سے کرائے پر کپڑے لو انتظام موجود ہے وہ مفت نہیں ملیں گے کرائے پر کرائے پر کپڑے موجود ہیں کرائے دو اور کپڑے لو تو آپ کرو پھر لاکر کپڑے یہاں جمع کر دو دوبارہ پھر کرائے دو پھر تو آپ کرو اب جو آدمی کرائے پر کپڑے لے سکتا تو وہ لے لیتا کیونکہ جس طرح ہمارے موجودہ زمانے میں شادی کے موقع پر کئی لوگ کپڑے خرید لیتے ہیں خاص کر وہ ابتدائی پہلے دن کا سوٹ پہلے دن والا یا ولیمے کے دن والا دو خرید لیتے ہیں لو اور اور کئی ایسے ہیں جو نہیں خرید سکتے کہ استعمال ہونا ہے دو دن ایک رات اور دو دن اب بیس ہزار کا تیس ہزار کا پچیس ہزار کا پچاس ہزار کا اوپر سے اوپر تو یہ کیسے خریدا جائے یہ وہ مصیبتیں ہیں جو خود اپنے اوپر رکھ بھی لیں تو اب ذرا سہولت ہوگی بھائے کرائے پر دستیاب ہے وہ سوٹ ہو کرائے پر دستیاب ہے اب وہ کرائے پر لے آتے ہیں اس کے بعد پھر واپس ہو جاتا ہے تو مشرقین مکہ نے وہاں کپڑے کرائے پر رکھ لیے تو ایک آمدن کا ذریعہ بنا لیا کاروبار بنا لیا کرائے پر لو کپڑے اور اپنی ضرورت پوری کرو اگر کوئی آدمی وہ یہ کہتا کہ میرے پاس تو پیسے ہیں ہی کوئی نہیں پیسے ہوں تو کرائے پر لے پیسے ہیں ہی کوئی نہیں تو کرائے پر کہاں سے لے سکتا ہوں کہتے ہیں پھر نہیں لے سکتے تو کپڑے پہن کر دو تو آپ ہو نہیں سکتا پھر کپڑے اتارو اب وہ کرائے پر بھی نہیں لے سکتا اور ان کپڑوں کو پین کر وہاں تو آپ کرنے بھی نہیں دیتے نتیجہ یہ ہوتا کپڑے اتار کر ننگ دڑانگ بیت اللہ کا تو آپ ہو رہا ہے جب مکہ مکرمہ پتہ ہو گیا تھانے آٹھ ہجری میں اب اسلام کا غلبہ ہوا اسلام کا دور آیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ ان دونوں کو بھیجا جاؤ جا کر آج کے مواقع پر یہ اعلان کر دو کہ آئندہ کوئی کافر بھرانہ حالت میں یا کوئی آدمی ننگا اور بھرانہ حالت میں بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکے گا پابندی تو پہلا اعلان جنت میں صرف کافر کوئی جنت میں نہیں جائے گا نمبر دو ہاں نمبر تین آئندہ سال سے کوئی کافر حاج کے لئے نہیں آسکے گا بس اب آج ایمان والوں کا کام ہے کوئی کافر وہ بیت اللہ کے مسجد اب آئندہ دنوں میں کیا رویہ ہوگا کیا سلوک ہوگا اس کے متعلق اعلان ہوا کہ بھئی لوگ کافر کل چار قسم کے ہیں کل کتنے قسم کے ہیں اس اعتبار سے چار قسم کے نمبر ایک جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی مدت مقرر تھی اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو آپ آسانی طور پر یہ کہلے کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور معاہدہ توڑ دیا جیسے چلہ حدیبیہ کے موقع پر مشرقین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا اور دس سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا مگر انہوں نے سن سات عجری میں عمرت القضاء کے بعد وہ معاہدہ توڑ دیا خلافوردی کر دی انہوں نے کہ ان اکافروں کا قبیلہ قبیلہ بن بکر قبیلہ بن خضاء تھا ایک وہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے معاہدے میں تو قبیلہ بن بکر وہ کافروں کے ساتھ تھا قبیلہ بن بکر بھی اس معاہدے کے پابند تھے مگر انہوں نے معاہدہ توڑتے ہوئے قبیلہ بن خضاء پر عملہ کر کے یہ معاہدہ توڑ دیا یہ ایک قسم کے کافر نمبر دو دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور وہ آپ نے معاہدے پر قائم ہیں اور ان کے معاہدے کی مدت مقرر ہے معاہدہ کیا ہوا ہے معاہدے کی مدت مقرر ہے اور وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں یہ دوسرے قسم کے ہوگے نمبر تین تیسرے قسم کے کافر وہ کہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں مگر ان کے معاہدے کی مدت مقرر کوئی نہیں ہے نمبر چار وہ کافر کہ جن کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں تو ایک وہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور معاہدہ انہوں نے توڑ دیا دوسرے وہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے معاہدے کی مدت مقرر ہے اور وہ اپنے معاہدے پر قائم دائم ہے نمبر تین جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور معاہدے کی مدت مقرر کوئی نہیں نمبر چار جن کے ساتھ معاہدہ ہے ہی کوئی نہیں اب ان چاروں کے بارے میں الادہ الادہ حکم اور الادہ اعلان ہوا فرمایا ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے وہ اپنے معاہدے پر نہیں رہے معاہدہ توڑ دیا ہے تو فرمایا جب یہ خرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے تو ہماری جانب سے بھی ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے اب اس وعدے اور اس معاہدے کی پابندی میں عام نہیں ہیں اگر انہوں نے خیال نہیں رکھا لہٰذا انہوں نے توڑ دیا تو ہماری جانب سے بھی معاہدہ ختم ہونے کا اعلان ہے اور جو دوسرے قسم کے ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا ہے اور معاہدے کی مدت مقرر ہے اور ابھی تک وہ مدت باقی ہے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ جب تک مدت وہ مقرر کی ہوئی پوری نہیں ہو جاتی ان کے ساتھ ہمارا معاہد ہے جیسے قبیلہ بن زمرا اور قبیلہ بن مدلج ان دو قبیلوں کے ساتھ معاہدہ تھا اور اس اعلان کے وقت اس معاہدی کی مدت میں سے نو مہینے باقی تھے فرمایا ان کے ساتھ اس مدت کے مقرر پورا ہو جانے تک ہمارا معاہدہ رہے گا باقی جو دو ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہے مدت کوئی مقرر نہیں یا معاہدہ ہی کوئی نہیں فرمایا وہ آج کی تاریخ سے یہ حج کے موسم پر نو ہجری آج کی تاریخ سے لے کر چار مہینے تک وہ سارے معاہدے کی مدت میں چار مہینے کے بعد پھر ہمارا اور ان کا بھی کوئی معاہدہ نہیں یہ سارا خلاصہ تھا ان آجات کا کہ فرمایا جاؤ جا کر یہ اعلان کر دو تو پہلا اعلان یہ ہوا کہ جنت میں صرف دوسرا اعلان تیسرا اعلان چوتھا اعلان آہد کے بارے میں آہد کے بارے میں کہ کافر لوگ کتنے قسم کے ہیں چار قسم کے پہلی قسم وعدہ کیا اور ان کے بارے میں کیا اعلان ہوا خرمت والے مہینے ختم ہونے کے بعد ختم اعلان جنگ ہے دوسرے کافر معاہدہ رہے گا مدت مکمل ہونے تک نمبر تین نمبر چار ان دونوں کے بارے میں چار ماہ تک اعلان آئی بات ہوں اب ترجمہ پر برات من اللہ و رسول برات کا اعلان اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے الہ لذینا ان لوگوں کی طرف آتم جن کے ساتھ تم نے معادہ کیا ہے من المشرکین مشرکوں سے فسیحو فی الارد تم چلو پھر زمین میں تم یہ سیحو یہ وہ مسیج الدجال والا ہے اس مادے سے ہے فسیحو فی الارد چلو پھر زمین میں عربت آشر کیا من ہے چار مہینے وَعْلَمُوا اور تم جان لوں اَنَّكُم غَيْرُم حُجِزِ اللَّهُم تم اللہ کریم کو عجز نہیں کر سکتے وَأَنَّ اللَّهُ مُخْزِ الْكَافِرِينَ بے شگ اللہ کریم رسوا کرنے والے کافروں کو وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اعلان ہے اعزان کا کیا منع ہے اعزان کو بھی اعزان اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو نماز کے لئے اعلان ہے بھئی آ جاؤ تو اعزان کو اعزان اسی لئے کہتے ہیں وہ بھی اعلان ہے کیا اعلان ہے اللہ اکبر وہ لوگوں اللہ بہت بڑھ ہے اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ کی توحید کی شہادت کا اعلان وَأَشَدُ اَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللہ اللہ کے پاک پیغمبر کی رسالت کی شہادت کا اعلان اللہ کی قبریائی کا اعلان اللہ کی توحید کی شہادت کا اعلان نبی کی رسالت کی شہادت کا اعلان اور پھر اس کے بعد حیال السولاء کیا منہ ہے آو کیا نبی کے دیوانیں سن کر آجاتے 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 لگویں آجاتے 模 لگو سن کر طرف سے الانناس لوگوں کی طرف یوم الحج ال اکبر حج اکبر کے دن حج حج اکبر کے دن توجہ ہو تو یہاں ایک مسئلہ اچھی طرح دلیل کے ساتھ سمجھا دوں اے توجہ پہلے غلطی کی نشندہ ہی کرتا ہوں پھر اس کے بعد صحیح صورت عال بتاتا ہوں غلطی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب نوز ال حج میدانِ عرفات کا وقوف جمعہ والے دن آجائے نوز الحج یہ آپ توجہ سے سن لینا بعض اوقات مجھے اس اعتبار سے آپ نے کچھ ساتھیوں پر شکوہ بھی رہتا ہے کہ وہ بقائدہ سننے کے بعد بھی پھر بھی بعض اوقات اس غلطی کے ارتکاب کر جاتے ہیں میرے ذہن میں کچھ مثالیں بھی ہیں مگر اب ذکر نہیں کروں گا لوگوں کے ذہن میں یہ ایک غلط خیال ہے کہ نوز میدانِ عرفات کا وقوف اگر جمعہ والے دن آجائے تو کہتے ہیں جی اس سال تو حج اکبر ہے کیا کہتے ہیں اس سال جی حج اکبر ہاں حج اکبر ہے اس سال اور کئی مرتبہ جب ذکر کرتے ہیں تو وہ اب پریشان ہوتے ہیں ہم کس طریقے سے لوگوں کو بتائیں وہ ایک دفعہ ایک لوار تھا نا اس نے بنا لی انگوٹھی اور انگوٹھی بنا بیٹھا بڑی قیمتی اب اس نے پین لی تو لوگوں نے توجہی گوئے نہیں کی تو یہ آپ نے انگوٹھی بنای ہے انگوٹھی پینی ہے وہ بڑا پریشان ہوا لگے یار اتنے پیسے لگائے یہ تو انگوٹھی والوں سے پوچھو کتنی پریشانی ہوتی ہے ہمارے پیر صاحب کے انگوٹھی گم ہو گئی تو بچارے بڑے پریشان کیا نہ لگے یار حلیم سارے لے جاؤں مگر میری انگوٹھی واپس کر دینا تو انگوٹھی بنائی انگوٹھی کی طرف توجہی نہیں کی کسی نے وہ آپ جیسے کسی سمجھدار کے پاس آیا تو کہنے لگا یار انگوٹھی بنائی ہے تو مسرہ پڑا خراب ہے کسی نے توجہی نہیں فرمائی پھر اس نے مشورہ دیا آپ لوگوں کی دابت کریں اور سب کو بٹھا کر تو آر ایک کے سامنے ایسے انگوٹھی انگوٹھی کر بھائی آپ ادھر بیٹھیں آپ ادھر بیٹھیں آپ ادھر بیٹھیں اچھی طریقے سے آر ایک کے سامنے کریں تو تب لوگ آپ یہ انگوٹھی کو دیکھیں گے بلکل وہ یہ انگوٹھی والا ہے صاحب کئی ساتھی جب بتانا چاہتے ہیں اس بات کو تو کہتے ہیں بچے اللہ کا فضل ہے میں نے وہ فلانسان میں جو حج کیا تھا نا اس سال تو حج اکبر تھا اوہ پرانے بیس سال پہلے جڑا حج میں کی تو اوکے ہے حج اکبر ہے تو بعد کے سارے پھر اسغر میں رولتے رہے اس کو کیا سمجھنا بولو حج اکبر جو جمعے کے دن میدان عرفات کا وقوف آج ہے یہ بات ایک سو پانچ فیصد نہیں دس فیصد غلط ہے ہر حج حج اکبر ہے ہر حج بولو کیا ہے حج اکبر ہے آج آپ کی توجہ ذرا میں دلیل کی طرف لے جاؤں گا ہر آج حج اکبر ہے اس غلطی کو کسی طرح مٹانا ہے بات کو عام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بھئی قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو پتا چلتا ہے اصلاح ہوتی ہے مگر جو اس کو حج اکبر کہنے پر قائل ہیں وہ ایسے آر جاتے گا رہے ہیں یہ میری آر جیت کا مسئلہ ہے وہ کہنا نا 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 حج اکبر یہ وہ فلانا بھی کہنا ہے فلانا بھی کہنا ہے فلانا بھی کہنا ہے فلانا بھی کہنا ہے وہ فلانا مولی صاحب کلو بھی سنے بھائی کس سے بھی سنو ساری دنیا سے سنو مولوی سے سنو علامہ سے سنو جو حج اکبر کو میدان عرفات کے جمعہ کے دن کے ساتھ خاص کرتا ہے کوئی بھی کہے بات سو فیصد غلط ہے ہر حج کیا ہوتا ہے حج اکبر چاہے جمعہ کے دن آئے جمعیرات کو آئے بدھ کو آئے منگل کو آئے پیر کو آئے ہر حج کیا ہوتا ہے حج ہے حج اکبر ہوتا ہے اس میں ذرہ تردد نہیں اب اس پر دو دلیلیں سنو کتنی دلیلیں ہیں دلیل مزہ نہ آئے تو بات کرنا فیصد نہیں رکھتے کیپت ہے کم خرابی نہ ہو جائے لوگ تو کہندے ہیں نبی سواد نہ ہے تو پیسے واپس مزہ آ جائے گا دلیل سنو کا حدیث میں مذکور ہے کہ عمرے کو لوگ حج اصغر کہتے تھے عمرے کو کیا کہتے تھے حج اصغر وہ بھی یعنی عمرہ کرنے والے کو بھی لوگ بعض اوقات حاجی کہہ دیتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا یہ ٹھیک ہے غلط نہیں ہے کیوں کہ عمرہ حج اصغر ہے اور عمرے کے مقابلے میں حاج جو ہے اس کو کیا کہا جاتا تھا حج اکبر تو حج اکبر اکبر یہ عمرے کے مقابلے میں ہے نہ کہ جمعہ کے علاوہ باقی دنوں کے مقابلے میں تو آل عرب وہ عمرے کو کہتے تھے حج اصغر تو حج اس کے مقابلے میں کیا ہوتا تھا اگل سمجھ آگی ایک دلیل دوسری دلیل قرآن آپ کے سامنے ہے توجہ کرنا اور بات کو سمجھنا یہ آیات نازل ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان آیات کے نازل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا ہاں حضرت ابو وکر اور حضرت نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا کب بھیجا نو عجری میں اور ان آیات کی تلاوت کے ساتھ ابو وکر صدیق نے اعلان کب کیا نو عجری والے جب میدان عرفات میں گئے تو وہاں ابو وکر صدیق وہاں حضرت علی المرتضی نے کہا لوگو یہ آج کا دن یوم الحج الاکبر یہ حج اکبر کا دن ہے یہ اعلان کس نے کیا حضرت ابو وکر صدیق نے حضرت علی نے اور سن کون سی تھی اور وہ جمعہ کا دن نہیں تھا وہ جمعہ کا دن جمعہ کا دن وہ تو سان دس ہجری میں رسول کریم علیہ السلام نے جو حج کیا تھا اس وقت میدان عرفات کا وقوب جو تھا وہ جمعہ والے دن میں آیا تھا تو نبی علیہ السلام نے حج کیا ہے سان دس ہجری میں اور یہ حج اکبر کے ساتھ جو اعلان سنایا جا رہا ہے یہ کم سنایا جا رہا ہے سان نو ہجری میں ایک سال پہلے اور اس وقت وہ جمعہ کا دینا نہیں تھا اب قرآن اس کو حج اکبر کہہ رہا ہے تو لہٰذا صرف جمعہ والے دن کے ساتھ حج کو حج اکبر کے ساتھ خاص کرنا یہ بالکل غلط ہے مگر یہ غلطی عام اتنی ہو چکی ہے کہ جب غلطی عام ہو جائے تو اس غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے غلطی کہنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے میں کیوں کہہ دیا ہے یہ غلط ہے اس کی سمجھانے کے لیے میں ایک آسان مثال دیا کرتا ہوں آپ لاری اڈے پر جائیں وہاں سے ٹکٹ لیں آپ کو ٹکٹ ملے گا اس پر چند چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ایک فکر ہے یہ لکھا ہوتا ہے ٹکٹ پر سواری آپ نے سامان کی خود حفاظت کرے ایسے ہی آئے کہ نا سواری اب یہ فکر ہے بلکل غلط ہے چونکہ ایک ہوتا ہے سوار اور ایک ہوتی ہے سواری سوار ہوتا ہے انسان سواری ہوتی ہے وہ گھاڑی ویگن کو کہتے ہیں سواری سیکل کو کہتے ہیں سواری موٹر سیکل کو کہتے ہیں سواری گدے کو کہتے ہیں سواری گھوڑے کو کہتے ہیں سواری اون کو کہتے ہیں سواری آتی ہے تو اس کو کہہ دیں گے سواری تو ایک ہوتا ہے سوار اور ایک ہوتی ہے سواری تو سواری اپنے سامان کی خود افاظت کرے بھئی سواری دکڑا سامان ہے سامان تو سوار کا ہوتا ہے اگر اس کے پجائے کیوں لکھ دیا جاتا سوار اپنے سامان کے خود حفاظت کرے یہ فکرہ بلکل ٹھیک تھا اور سچا تھا اور وہ جملہ جو ہے سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے سوار پیار اُلدہ رہو ہے سواری نوچہ یہ اپنے سامان کی حفاظت کرے اب یہ ایسی غلطی ہے کہ اس کو آپ بھی غلطی سمجھ رہے ہیں مگر آپ کی زبان سے بھی تلفظ بڑا مشکل ہوگا غلطی جو عام ہو گئی ہے تو اسی طرح یہ حج اکمر والی غلطی یہ اتنی عام ہو چکی ہے یہ میرے شعبے کے لوگ بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے ایک شخص نے ایک حج کیا اور وہ بہت ساتھ عمرہ کیا اس کے لئے پھر حلال اور حاجی ضرم جائے تھے ماشاءاللہ یہ بیٹ صاحب نے بڑا ایک اور سوال کیا ہے تو اس سے ایک اور غلطی کی اصلاح ہو جائے گی یہاں کیونکہ اس لئے غلطیوں کی اصلاح ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے یہ مال تیار ہے تو کسی مجمع میں پہلی دفعہ جا کر کوہو لوگ تو گھلے پہ جانگے اے محلوی کتھو کٹ لے آندا جہاں نیا نیا مسئلہ کر دائیں تو یاد رکھنا ہمارے معاشرے میں ایک غلطی اور ہے وہ غلطی یہ ہے توجہ ہے کی نہیں کیونکہ آج جو ہے نا ہماری محلوی کاری جوید صاحب بھی عالم ہیں ایک اور عالم صاحب بھی موجود ہیں ایک اور بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے کے غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ جس نے ایک آج کیا ہو تو کہتے ہیں آجی صاحب لوگ کہہ دیتے ہیں آجی صاحب اور بعض آجی بھی ایسے اگر انہوں نے آج کر کہ آجی نہ کہو کہ یار اتنے پیسے بھی لے پھر بھی لوگ نہیں پچان سکے وہ اللہ کے بند ہو آج اس لیے کیا ہے کہ تمہیں آجی کہیں آج تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے تو آجی نہ کہنے پر ناراض ہو گئے ہو نماز تو روزانہ پڑھتے ہو اس پر ناراض کیوں نہیں ہوتے کہ مجھے نمازی کہا کرو نمازی صاحب تو ہمارے معاشرے غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے جس نے ایک آج کیا ہو اس کو کہہ دیتے ہیں آجی صاحب اور جو اس نے تین چار کر لی ہو یہ آجی نہیں یہ تو الہاج ہے یہ کہا ہے بلکل فکرہ ہی غلط ہے حاج کی جمع الہاج آتی ہے وہ خدا کے بندوں لوگوں کے کتابوں پر غور کر یہ کہاں سے نکال لیا کہتے ہیں جی آجی نہیں یہ کیا ہے الہاج ہے میں کہا کرتا ہوں ہمارے معاشرے نے بھی ہاری چیز کو پیچان لیا بڑی ترقی کر گئے ہیں لیکن مولوی کو یہ بھی نہیں سمجھ سکے انہیں ہر دستار آلین وہ ہی کوئی سمجھ لیا اور دستاروں والے جبوں کبوں والے ان کا سارے کچھ بیک رہا ہے ہماری صحیح بات بھی نہیں چلتی کیونکہ ہمارے پاس وہ کچھ ہے نہیں میں ایک دفعہ ایک جگہ جلسے میں گیا ایک مولوی صاحب بیچارے ہمارے ساتھ تھی میرا بیان ہو جانے کے بعد آخر میں شکریہ ادا کرتے الفاظ یہ تھے حضرات دیکھو آپ کے سامنے ایک علماء نے کتنی اچھی تقریر کی ایک ایک علماء ایک بھی تنال علماء تو کوئی آدمی ایک حاج کر لے تو کہتے ہیں جی یہ تو حاجی ہے تو اگر دوت رہ کر بیٹھا ہے تو پھر کہے کنے ماشاءاللہ کہے ہیں نا الحاج فکرہ ہی غلط ہے الحاج حاجی کی یا حاج کی جمع ہے ہی کوئی نہیں الحاج تو حاج اس میں فائل کا سیگہ ہے اور اس کے شروع میں علم لام داخل ہے تو الحاج کا معنی ہے آپ اس کو اردو میں پنجابی میں اپنی دبان میں جس کو تلفز کر دیں حاجی تو عربی میں جب کہا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے الحاج وہ جمع نہیں ہوتا وہ اے جی حاجی ہوتا ہے اس میں فائل ہے نا حاج کرنے والا غلط سمجھ جاگی کہنا بڑی عید بڑی عید تو عید تو ورنہ مرتبے رتبے میں جو رتبہ چھوٹی عید کا ہے وہی بڑی کا ہے مگر اس کے دن ذرا زیادہ تین ہوتے ہیں اس کے وہ نہیں ہوتے اس بنیاد پر اس کو کیا کہہ دیتے ہیں بڑی عید وَأَذَانُ مِّنَ اللَّهِ اعلانِ جَنْگِ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رسول کی طرف سے يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ حَجِّ اَكْبَرِ کے دن اَنَّ اللَّهَ بَرِيُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرْسُولُهُ بے شک اللہ کریم بری ہے مشرقوں سے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے مولانا جعوید صاحب سے ایک سوال ہے مگر نقد ضروری نہیں ادھار بھی ہو سکتا ہے وَرْسُولُهُ پَرْ پیش کے ہوئے فَإِنْ تُبْتُمْ فَوَخَيْرُ لَكُمْ اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ اگر تم اعراض کرو تو فَالَمُ جَانْ لُوْ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُوجِزِ تم اللہ کریم کو آجز نہیں کر سکتے وَبَشِّرِ لَلَّذِينَ كَافَرُوا اور خوشخبری دے دیجئے کافر لوگوں کو بِعَذَابِنْ عَلِيمَ انتہائی درزناک عذاب کی یہ جو خلاصہ میں نے بیان کیا ہے اس خلاصے کی آجات یہ آگے ہیں دو رکو مکمل ہونے تک چلیں گی تو ترجمہ ہی باقی ہے یہ خلاصہ یاد رکھنا باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر درست میں کر لیں گے تو ابھی ایک تو وہ جو اعلان میں نے کیا تھا تین مہینے کا کورس ایک دورہ قرآن مختصر تفسیر کے ساتھ پورا کرنے کا تو اس کے بارے میں ابھی آپ کو آپ کا مشورہ طلب کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چٹ دی جائے گی وہ ابھی دو تین منٹ میں پور کر دیں تاکہ ہمارے لیے مشورہ کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے اور دوسرے نمبر پر دعا ہوگی تو دعا کے بعد تھوڑا سا آپ کے لیے موسم کی نزاکت کے مطابق اکرام کا انتظام ہے تو اس سے بھی یہ ذرا جلدی جلدی دے دیں پہلے یہ چٹ ایک دو منٹ میں پور کر دیں جنہوں نے کل لے لی ہے وہ نہ لیں یہ احمد علی صاحب اگر دسترخوان لگانے تو بہر والے حال میں لگا دیں ادھری آچھا ٹھیک آچھا ٹھیک